بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک ایسے مقام کی طرف مہوے سفر ہیں جسے بلا شبہ ہم جنت نظیر وادی کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایک جگہ ہے پہاڑوں کی دامن پر واقع جسے ہم نے بڑی ہی محنت کی بات ایکسپلور کیا اور یہاں بیٹھ کر ہم نے صبح کی چائے کو انجوائی کرنے کا پرگرام بنایا تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ اس حسین صبح کی ایک لذیذ چائے کو ہم کیسے بناتے ہیں ہم نے اپنے ساتھ ضروری سازو سمان اور ضروری چیزوں کو رکھا ہے تاکہ ہم وہاں بیٹھ کر اپنی صبح کی چائے وہیں پر بناے اور اس کو انجوائی کریں اور یہ ہمارے نظارے ہیں یہ ہمارا پڑاؤ ہے اور یہ ہماری چائے ہے جس کو آپ نے شروع میں دیکھا کہ ہم نے چشمے کے پانی سے چائے کے لئے پانی لیا اور یہاں چشموں کا پانی اتنا میٹھا اتنا خالص اتنا مزے دار ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک دو گھونٹ کے بعد ہی اپنے اندر فیل کرتے ہیں اس کی پیوریٹی کو تو یہ ہیں بلندو بالا پہاڑ سبزہ دلکش نظارے اور ان کا کوئی جواب نہیں ایک ایک ذرہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت بیان کر رہا ہے یہ ہم نے دودھ چڑھا دیا اور آپ اس کے اُبلنے کا انتظار کر رہے ہیں اور دودھ جیسی اُبلے کا تو انشاءاللہ ہم اس میں چینی شامل کریں گے اور اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں سبزہ جھاک رہا ہے ہر طرف سرسبز و شاداب رنگ اور وادی نظر آئے گی جو انسان کی رگوں میں روح میں تراوٹ اور سرور اور سکون اتار دیتی ہے ایک ایک پتھر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تخلیق بیعیب ہے وہ واقعیتاً و حقیقتاً اس کائنات کا رب ہے المصورو ہے کتنی خوبصورتی سے اس کائنات کو اس دنیا کو اس نے سجایا ہے اس رب کریم نے پتھروں پہ بھی غور کریں تو بلند بالا بھاری بھرکم دیوہے کل چٹانوں کی اندر سے سبزہ جھاں کر آئے آپ جہاں جس جانب نظر دھوڑائیں گے وہاں پہ آپ کو ایک سبزہ نظر آئے گا یہ وہ سڑکیں جہاں سے ہم اس بلندی کی طرف آئے اور یہ بلند و بالا فلق بوس پہاڑ ہے یہ درخت ہیں ساکیت و جامت کھڑے ہیں لیکن ایک تھنڈا پر لطف ماحول ہے یہ ایک تھنڈا مقام ہے یہاں پہ گرمی کمی ہوتی ہے اور یہ ہمارا دودھ ابلنے کو تیار ابل چکا ہے اب ہم اس میں چینی شامل کریں گے حضب زائقہ چینی شامل کی اور واقعتاً اس چائے کا جو لطف تھا وہ بہت ہی آلہ تھا بہت زبردست تھا اور اس نظارے کی تو کوئی قیمت نہیں پرائسلس نظارہ ہے ویورز آپ کے لئے ہم نے زندگی کا یہ حسین ترین جو لمحہ تھا اور یہ لمحہ تھی قید کیے کہ ہماری زندگی میں جو یہ حسین یاد ہے جو محفوظ ہوگی ہم نے چاہا کہ اس میں سے کچھ لمحات آپ کو بھی دکھائے جائیں تو ہم اپنے کیمرے کی آنکھ سے سے محفوظ کر رہے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کمن بوکس میں بتائی گا کہ آپ کو یہ نظارے کیسے لگے اور ہماری چائے آپ کو کیسے لگی ہم تو چاہتے تھے کہ آپ سب کو بھی شامل کریں اور یہ علاقہ بیرگلی کے نام سے ہے زلہ ہریپور ہے اور اس سے بیس منٹ کی مسافت پر یہ ایک پہاڑوں کی دامن پر ہمیں بہت ہی پرسکون جگہ ملی ہم نے وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالا اور ہم نے اپنی چائے تیار کی تو بہت زبردست اور لذیذ امدہ چائے بنی تھی رنگ اس کا بہت خوبصورت آیا اور ذائقہ اس سے بھی آلہ تھا تو جو لوگ چائے کی زیادہ شوقی نہیں ہیں وہ بھی ان نظاروں کے بیچ میں اور اس پرسکون ماحول کے اندر جب آئیں گے تو ان کو اس چائے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا اور ان کو بھی بہت پسند آئے گی یہ ہے پہاڑ سرسبز پورے سبزی سے ڈھکے ہوئے اور یہ ہمارے مرد ہر ذات بے چینی سے چائے کی بننے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب انہیں چائے پیش کی جائے اور وہ بھی ان نظاروں کے ساتھ چائے کو انجوئی کریں تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اسے اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان نظاروں کو انجوئی کریں اور آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارا ملک پاکستان کس قدر حسین ہے اللہ تعالی نے ہمیں قدرتی خوبصورتی اور دلکشی سے مالا مال کیا اللہ تعالی ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا بنایا اس کی قدرداری کرنے والا بنایا اور یہ ہماری چائے ابل کے کہہ رہی ہے کہ میں تیار ہوں مجھے پیش کیجئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور آپ اینڈ تک دیکھئے آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا اور ہماری زندگی کا تو یہ ایک یادگار سفر تھا انشاءاللہ ہم اپنے کسی نیک سفر میں آپ کو ضرور شامل رکھیں گے اور دکھائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ کائنات کس قدر حسین اور خوبصورت ہے اور یہ چائے ہم نکال رہے ہیں پیش کرنے کے لئے انجوائی کرنے کے لئے چائے کو اور قدرت کی ہر شے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گھاس یہ ہریالی یہ فطری مقام بلکل نیچرل پیور شہری زندگی سے آزاد زندگی سے آزاد موسیقی